اسلام علیکم چینل پر خوش آمدید فقرِ گلگت بلتستان فقرِ پاکستان محمد علی صدپارہ صفحے اول کے کوفرما تھے دو فروری 1976 کو گلگت کے علاقے سکردو کے گاؤں صدپارہ میں پیدا ہوئے سکردو سے ایفے کرنے کے بعد 1995 میں ہی اپنے کیریر کا آغاز پہاڑ پر چڑھنے کی مہموں میں مدد فرام کرنے والے بطور پورٹر کیا کئی بار سیاچن کی چوٹیوں پر کھانے کے سمان کی ترسیل کی اور پھر کئی نامور مہمجو ٹیموں کے ساتھ سفر کیا اور سمان آخری بیس کیم تک پنچاتے اور واپس آ جاتے پھر آہستہ آہستہ خود بھی چوٹیوں کو سر کرنا شروع کر دیا دو ہزار چھے میں پہلی چوٹی یشیر برم ٹو جو دنیا کی تیرنی اور پاکستان کی پانچویں چوٹی ہے اسے سر کیا دو ہزار آٹھ میں نانگا پربت پہلی دفعہ سر کی اور اس کے بعد دو ہزار نو دو ہزار سولہ اور دو ہزار سترہ میں بھی اس کو سر کیا دو ہزار سولہ میں نانگا پربت موسم سرما میں سر کیا دو ہزار اٹھارہ میں کیٹو کو سر کیا دو ہزار انیس میں نیپال میں واقعہ آٹھ ہزار چار سو اچاسی میٹر بلند دنیا کی پانچویں بلند ترین چوٹی کو سر کیا دو ہزار انیس میں ہی نیپال کی تین مزید چوٹیوں کو سر کیا یہ پہلے پاکستانی کوپیما تھے جنہوں نے آٹھ ہزار میٹر سے بلند چودہ میں سے آٹھ چوٹیوں پر پاکستانی پرچپ بلند کیا دو ہزار اکیس میں نیپالی ٹیم نے کیٹو کو پہلی دفعہ سردیوں میں سر کیا جس میں محمد علی صدپارہ نے بطور پوٹر کوپیما ٹیم کے ساتھ سفر کیا اب ان کی منزل کیٹو کو موسم سرما میں سر کرنا تھا کیٹو پر چھ سی سو میٹر کی بلندی منفی پچاس دگری درجہ حرارت ستر کلومیٹر کی رفتار سے تیز چلنے والی ہوائیں کھانے پینے کا کم سامان کیم اور سلپنگ بیک کی ادم دستیابی کسی قسم کے حادثے کا رونما ہونا یقینی موت تھی کیٹو کے لیے چار میں سے ایک بندہ جو سمٹ کرتا ہے وہ اپنی جان گما بیٹھتا ہے کیٹو کا ڈیتھ ریٹ چوبیس پرسنٹ ہے دنیا کا بلند پہاڑ ایوریسٹ چھپنجہ سو دفعہ سار ہو چکا ہے مگر کیٹو پر صرف تین سو فرادی پہنچ سکے ہیں انسانی جسم سطح سمندر سے اکیس سو میٹر کی بلندی تک رہ سکتا ہے اس سے زیادہ بلندی پر انسانی جسم دماغ تک مکمل آکسیجن فرام نہیں کرتا اور جسم پر منفی اثرات شروع ہو جاتے ہیں جسم کو ماحول کے مطابق رکھنے کے لیے وہاں قیام کا عرصہ بڑھایا جاتا ہے تاکہ ان کا دماغ بھی ماحول کے مطابق کام کر سکے کیٹو کو موسم سرما میں سر کرنے والی ٹیم میں اکیس کو پیما شامل تھے مگر سولیات کام ہونے کی وجہ سے باقی لوگوں نے واپسی کا سفر اختیار کیا صرف چار لوگوں نے دو فروری دو ہزار اکیس کو چار بجے اپنے سفر کا آغاز کیا بیس کیم تھری سے چار فروری کو صبح آٹھ بجے دوبارہ سفر کا آغاز کیا راہ دس بجے کیم فور تک پہنچ گئے ان چار افراد میں سے صرف علی ستپارہ اور جان سنوری کے پاس آکسیجن ریگولیٹر تھے اور جان سنوری کے پاس تھرائی اور سیٹلائٹ فون بھی تھا علی ستپارہ کے بیٹے ساجد علی اور چلی کے جان پیلو موہر بھی کے پاس آکسیجن موجود نہیں تھی آئسلینڈ کے جان سنوری کا رابطہ اپنی بیگم جو کے بیس کم پر موجود تھی ان سے بھی تھا رات دو بجے ساجد علی کی طبیعت خراب ہوئی کیم فور میں ہی والد نے علی کو اپنا آکسیجن ریگولیٹر دے دیا صبح دس بجے کے ٹو کے ڈیتھ زون یعنی بوٹل نیک تک پہنچ چکے تھے والد کی حکومت ساجد کو واپس بھی دیا گیا یہ پانچ فروری جمعے کا دن تھا ساجد علی کیم فور سے اترائی کے بعد بیس کیم تک لوٹ آیا اور جلد ہی اس خوبر کا انتظار کرنے لگا کہ چوٹی سر کرنے کی خوشخبری آئے گی کیونکہ ان کی رفتار ٹھیک تھی ساجد علی اپنے والد کا انظار کرتا رہا کسی بھی قسم کی کوئی اطلاع نہیں ملی اپنے والد کو آخری مرتبہ پانچ فروری بیاسی سو میٹر کی بلندی پر بوٹل نیک پر ہی دیکھا تھا اس کے بعد کیٹو کی چوٹی چار سو گیارہ میٹر کے فاسے پر رہا جاتی ہے پہاڑوں کا بیٹا پہاڑوں میں عمر ہو گیا اور باقی دو بھی لا پتہ ہو گئے تمام کوپیماؤں اور ان کے بیٹے کے مطابق انہوں نے کیٹو سر کر لی تھی اور حادثہ واپسی پر ہوا پاکستانی فوج اور ریسکیو کے اداروں نے دو ہیلیکاپٹر کے ذریعے سات ہزار فٹ سے زیادہ کی بلندی پر یہ ایک بڑا سرچ اپریشن شروع کیا مگر کچھ آنسل نہ ہوا اٹھانہ فروری حکومت پاک فوج اور لوائکین اس نتیجے پر پہنچے کہ لا پتہ کوپیماؤں زندہ نہیں رہے حکومت محمد علی صدپارہ کو سیور ازاز سے نوازے گی اور ان کے نام سے ان کے علاقے میں علی صدپارہ سے موصوم کلائمنگ سکول بنایا جائے گا جو کہ علی صدپارہ کی خواہش تھی اپنے اس قومی ہیرو کو معروف سنگر علی زفر نے بھی نغمے کی صورت میں ٹربیوٹ دیا ہے امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی چینل کو سبکرائب ویڈیو کو شیئر و لائک کر دیجئے گا شکریہ ہم تمہاری راہ دیکھیں گے سنم تم چلے آؤ پہاڑوں کی خسم تم چلے آؤ پہاڑوں کی خسم تم چلے آؤ پہاڑوں کی خسم تم چلے آؤ پہاڑوں کی خسم